موسیقی ہیرنٹس میں ہوں پروفیسر آئنسٹائن میری کلاس میں خوش آمدید آج ہم ریشنل نمبرز کے بارے میں سیکھیں گے تو چلیں ریشنل نمبرز کی ڈیفینیشن سے شروع کرتے ہیں ناتک اعداد کی تعریف ایسا عدد جس کو علامتی طور پر پی اوور کیو کی شکل میں لکھا جا سکے جبکہ پی اور کیو صحیح اعداد ہوں اور کیو زیرو کے برابر نہ ہو ناتک عدد کہلاتا ہے مثلاً تین بائے دو چار بائے سات مائنس دو بائے پانچ ایک بائے چھے ناتک اعداد کی مثالیں ہیں ناتک اعداد کا سیٹ ایسا سیٹ ہوتا ہے جس کے ارکان قدرتی اعداد منفی اعداد صفر اور تمام مصبت اور منفی قصور پر مشتمل ہوتے ہیں چلیے سب سے پہلے نمبر لائن کی مدد سے ریشنل نمبرز کو سمجھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ نمبر لائن کیا ہے نمبر لائن پر نظر آنے والے نمبرز کو انٹیجرز کہتے ہیں صفر کی دائیں جانب نمبرز کو پوزیٹیو انٹیجرز کہتے ہیں اور بائیں جانب کے نمبرز کو نیگٹیو انٹیجرز کہتے ہیں لیکن آپ کا اس طرح کے نمبرز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس طرح کے نمبرز کو ہم عام طور پر گنتی کے لیے استعمال نہیں کرتے اس طرح کے نمبرز کو ریشنل نمبرز کہتے ہیں لیکن ہمیں ان کو مناسب طریقے سے ظاہر کرنا ہے ہم یہ کہہ سکتے کہ اس طرح کے نمبرز کو ریشنل نمبرز کہتے ہیں ہم ان کو پی اوور کیو کی فارم میں کہہ سکتے ہیں جس میں ایک نمبر نیومریٹر اور دوسرا ڈیناومینیٹر ہوگا یہاں چند کنڈیشنز بھی ہیں جن کو جاننا ضروری ہے پی اور کیو کوئی بھی انٹیجرز ہونے چاہیے اس کے علاوہ کیو کی ویلیو صفر نہیں ہونی چاہیے اس دوسری کنڈیشن کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں ایسا کوئی بھی نمبر موجود نہیں ہے جس کو صفر سے ضرب دینے سے جواب تین آئے یہ والی ویلیو انڈیفائنڈ ہے تو یہ ریشن نمبرز کی بنیادی ڈیفینیشن ہے یہ پی اوور کیو فارم کا نمبر ہوتا ہے جس میں پی اور کیو کوئی بھی انٹیجرز ہوتے ہیں اور کیو صفر کے برابر نہیں ہوتا آپ اس ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کئی سوالات جنم لیتے ہوں گے جیسا کہ ریشن نمبرز اور فریکشنز میں کیا فرق ہے یا کیا انٹیجرز بھی ریشن نمبر کی ہی کوئی قسم ہے یا زیرو کیا ہے اور اس طرح کے نمبرز کو نمبر لائن پر کس طرح ظاہر کرتے ہیں یا پھر دو ریشن نمبرز کو کس طرح کمپیئر کر سکتے ہیں مثلا اگر آپ پانچ اور ایک کو کمپیئر کر رہے ہوں تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ پانچ ایک سے بڑا ہے لیکن اس طرح کے نمبر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے فکر مت کریں ریشن نمبرز کی آنے والی تمام ویڈیوز میں آپ کو تمام جوابات مل جائیں گے ریشن نمبرز کی ضرورت کیوں پیش آئی اس کانسپٹ کی تفصیل کے لیے ایک اور ویڈیو کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم آج ہم ڈسکرس کریں گے ریشنل اور ایرشنل نمبرز ان کو ڈسکرس کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے بیسک نمبرز کے بارے میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے بیسک نمبر کونس ہے جی نیچرل نمبر ایسے نمبر جو ہم ڈیلی لائف میں کاؤنٹنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں نیچرل نمبر جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک چیر ہے دو پینسلیں ہیں تین جو ہیں وہ کتابیں ہیں تو ہم ڈیلی بیسز پہ جو کاؤنٹنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں نمبرز ان کو کہتے ہیں نیچرل نمبرز تو نیچرل نمبر پھر کیا ہوئے 1 2 3 4 5 یعنی آگے بڑھتے جاتے ہیں جو ہم کاؤنٹ کرتے جاتے ہیں ایسے نمبر کو کہتے ہیں نیچرل نمبر اور اگر تمام نمبر کو ایک سیٹ میں بند کر دیا جائے تو اس سیٹ کو کہتے ہیں سیٹ آف نیچرل نمبر جیسے ہی سیٹ آف نیچرل نمبر کو n سے ڈینوٹ کرتے ہیں اور یہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں 1 2 1 سے سٹارٹ ہوتے ہیں 1 2 3 4 یعنی ہم اگر ہم کچھ چیز کاؤنٹ کرتے ہیں نام کہتے ہیں کہ اے چیز ہے دو چیز چیز ہیں تین چیز ہیں چار چیز ہیں پانچ تو ہم اگر کوئی چیز نہیں ہے تو ہم اس کے لئے زیرو استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ جو نیچرل نمبر ہوتے ہیں وہ وانس سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اگر سیٹ آف نیچرل نمبر میں زیرو کو بھی شامل کر دیا جائے تو وہ ایک اور سیٹ بن جاتا ہے جس کو کہتے ہیں سیٹ آف ہول نمبر سیٹ آف ہول نمبر جو ایسے نمبر ہوتے ہیں جو سیٹ آف نیچرل نمبر سارے کے سارے اس کے جو الیمنٹ ہیں سیٹ آف خول نمبر میں پائے جاتے ہیں اس کا مطلب ہے سیٹ آف جو نیچرل نمبر یہ سب سیٹ ہے سیٹ آف خول نمبر کا تو خول نمبر زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں زیرو وان ٹو تھری فور فائز سو آن اب دیکھیں اس میں سارے کے سارے اس میں زیرو کے علاوہ سارے کے سارے پوزیٹیو نمبر ہیں اب میں اگر ٹو پلس ٹو پلس تھری کروں تو کیا آتا ہے ہمارا آنسر فائیو آتا ہے فائیو بھی ایک خول نمبر ہے اگر میں وان پلس ٹو کروں تو ایک تھری آتا ہے آنسر تو تھری بھی ایک خول نمبر ہے اور اگر میں وان پلس زیرو کروں تو وان آتا ہے آنسر تو وان بھی ایک خول نمبر ہے لیکن اگر ہم مائنس کریں اگر ہم یہ کریں کہ ٹو مائنس ون تو آنسر وان آئے گا تو وہ بھی ایک خول نمبر ہے تو اگر ہم 2-3 کریں یعنی چھوٹے نمبر سے بڑا نمبر مائنس کریں تو آنسر آئے گا مائنس اس کا 2-3 کریں تو آنسر مائنس 1 آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ہول نمبر نہیں ہے اس کا مطلب ہمیں ایک اور سیٹ بنانے کی ضرورت پڑے گی اب ایک اور جو سیٹ بنانے کی ضرورت پڑی ہے وہ ہے سیٹ آف انٹیجرز یعنی اب اس میں مائنس والے بھی نمبر آگئے ہیں 0-1-2-3 so on اب اس میں دیکھیں مائنس والے بھی نمبر آگئے ہیں اور پلس والے بھی نمبر آگئے ہیں اب اگر ہم اس کو گھر سے دیکھیں تو سیٹ آف خول نمبر ہے جو وہ سارے کا سارا سیٹ آف انٹیجرز میں پایا جاتا ہے انٹیجرز تو سیٹ آف انٹیجرز کو ہم ایک اور طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی 0-1-2-3 so on اور 0-1-2-3 so on یعنی اس میں مائنس والے نمبر ہیں جو کم ہوتے جا رہے ہیں 2-3 so on جو نیچے جا رہے ہیں کم ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں 0 سے آگئے پازٹی نمبر ہیں اور نیگٹیو نمبر بھی اس سیٹ میں ہوتے ہیں یعنی یہ ایسا سیٹ ہے جس میں اگر ان سب کو ایڈ کریں یا مائنس کریں تو جو آنسر آئے گا وہ سارے کا سارا اس میں ہوگا اس سیٹ میں لازمی طور پر ہوگا ایڈ یا ہم سبٹریک کریں یعنی 2-1 کریں تو 3-2 کریں تو 1 ہے لیکن 2-3 کریں تو آنسر آتا ہے تو آنسر 1 اس میں ہے اس کا مطلب ہے ایڈ یا سبٹریک کریں یہ تو مسئلہ حال ہو گیا کہ ایڈ اور سبٹریک کریں تو جو آنسر آئے گا وہ اس سی سیٹ میں ہوگا تو اب اگر ہم ایک اور ڈیوائیڈ کریں یعنی اگر ہم 2-1 کریں تو آنسر 2 آتا ہے تو وہ 2 بھی تو اس میں ہے لیکن اگر ہم کریں 2 divided by 3 کریں تو 2 by 3 آ جاتا ہے تو 2 by 3 کو ہم کالکولیٹر سے ڈیوائیڈ کریں وہ تو ایک ڈیسیمال آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس میں ڈیسیمال والے آنسر نہیں ہیں تو ڈیسیمال والے آنسر کے لیے ہمیں ایک اور سیٹ بنانا پڑے گا اور جس کو کہتے ہیں سیٹ آف ریشنل نمبرز یعنی ایسا سیٹ ایسے نمبر جن کو ہم پی بائی کیو کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اور پی پی اور کیو کہاں سے آتے ہیں سیٹ آف انٹیجر سے آتے ہیں پی اور کیو کہاں سے کام بلان کرتے ہیں سیٹ آف انٹیجر میں اور کیو جو نیچے والا نمبر ہے یہ زیرو نہیں ہونا چاہیے یعنی کہ مطلب کیا ہوا کہ ان کو ہم فریکشن میں لکھیں تو جو آنسر آئے گا وہ تو اس میں نہیں ہوگا تو اس کے لیے ہمیں ایک نیا سیٹ بنانا پڑے گا جس کو کہتے ہیں سیٹ آف نیچرل نمبر یعنی اس سیٹ میں کون سے نمبر ہوتے ہیں ایسے نمبر جن کو ہم پی بائی کیو کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اور پی پی اور کیو کہاں سے ہوتے ہیں یہ سیٹ آف انٹیجر سے بلان کرتے ہیں اور نیچے والا جو نمبر ہے یہ زیرو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر یہ زیرو ہو گیا تو آنسر انڈیفائنڈ ہو جائے گا کیونکہ ہم زیرو سے کسی نمبر کو ڈیوائیڈ نہیں کہا سکتے تو اس کی ہم سیٹ آف ریشنل نمبر کے ہم اگزامپل دیکھتے ہیں دیکھیں اب یہ دیکھیں غور سے کہ یہ ایسا نمبر ہے جس کو ہم پی بائی کیو کی شکل میں لکھ سکتے ہیں زیرو پوائنٹ فائف ایسا نمبر ہے جس کو ہم فریکشن میں لکھ سکتے ہیں یعنی پی اور کیو کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہ اوپر والا نمبر ہے جو یہ پی ہے ون تو پی سیٹ آف انٹیجر میں پایا جاتا ہے یا نہیں ون اس میں پایا جاتا ہے بلکل پایا جاتا ہے تو اس کے نیچے کیا ہے ٹو ٹو بھی سیٹ آف انٹیجر میں پایا جاتا ہے اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے ایک ریشنل نمبر ہے کیونکہ اگر غور سے دیکھیں تو ہم نے کہا لکھا تھا ادھر ایکس ایسے نمبر ہیں جن کو ہم پی بائی کیو کی شکل میں لکھ سکتے ہیں یعنی فریکشن میں بدل سکتے ہیں تو 0.5 ایسا نمبر ہے جس کو ہم فریکشن میں بدل سکتے ہیں تو لہٰذا یہ کیا ہوا ایک ریشنل نمبر ہوا تو 0.5 یہ ایسا نمبر ہے جس کو ہم فریکشن میں بدل سکتے ہیں یعنی یہ ایک ایک ایکس ہے جس کو پی با کیو کی شکل میں ہم لکھ سکتے ہیں لہٰذا یہ کیا ہوا پھر ریشنل نمبر ہوا اور 0.3333 ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے تو اس کو بھی ہم فریکشن میں بدل سکتے ہیں تو یہ بھی ایک پھر کیا ہوا ریشنل نمبر تو ایسے تمام نمبر کو ہم ایک سیٹ میں بند کر دیں اس طرح کے تمام نمبر جن کو ہم فریکشن میں بدل سکتے ہیں اگر تمام نمبر کو ہم ایک سیٹ میں بند کر دیں تو اس سیٹ کو کہتے ہیں سیٹ آف ریشنل نمبر ٹھیک ہے تو اس کے بعد کچھ ایسے نمبر بھی ہوتے ہیں جن کو ہم فریکشن میں نہیں بدل سکتے ٹھیک ہے یعنی ایسے نمبر آگے دیکھتے ہیں یعنی ایسے نمبر ایکس کا مطلب ہے ایسے نمبر جن کو ہم پی با کیو کی شکل میں نہیں لکھ سکتے ہیں اور پی اور کیو کان سے ہوتے ہیں سیٹ آف انٹی جیسے اور کیو ناٹ اس ایسے زیرو یعنی بلکل وہی صرف چینجنگ یہ ہے کہ ہم ان نمبر کو فریکشن میں نہیں لکھ سکتے تو آپ سوچ رہے ہوں کہ وہ کیسے نمبر ہوں گے پھر وہ میں بتاتا ہوں ابھی اس کے ایسے نمبر دیکھتے ہیں دیکھیں اب 4.31423675773 اب یہ دیکھیں یہ تمام جو ہے نا ڈیسیمل کہیں روکی نہیں رہا آگے بڑھتا جا رہا ہے کہیں روکی نہیں رہا تو ہم اس کو پھر کیسے فریکشن میں بدلیں گے یعنی اگر ڈیسیمل کے نیچے وان لکھیں آگے کتنے زیرو لگائیں گے کہ وہ فریکشن میں بدل جائے اس کا مطلب ہے ہم نہیں لگا سکتے یہ تو انفائنائٹلی آگے جا رہے ہیں ڈیسیمل تو ہم کتنے زیرو لگائیں کہ اس کو فریکشن میں بدل سکتے ہیں دیکھیں جو اوپر 0.5 ہے اس کے نیچے اگر ڈیسیمل کے نیچے وان لگائیں تو ایک ڈیجٹ آگے تو ایک زیرو لگائیں گے نیچے لیکن اس میں انفائنائٹلی منی ڈیجٹس ہیں تو پھر ہم جو ہے کیسے جو ہے نا اس کو فریکشن میں بدل سکتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم اس کو فریکشن میں نہیں بدل سکتے ہیں تو ایسے نمبر اسی طرح یہ بھی ہے 2.34583054 سو آن جو آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کو بھی ہم فریکشن میں نہیں بدل سکتے کیونکہ ہم اگر ڈیسیمل کے نیچے 1 لگائیں اور آگے سارے جو ڈیجرز ہیں ان کے نیچے 00 کہاں تک لے کے جائیں گے اس کا مطلب ہے ہم اس کو بھی فریکشن میں بدل نہیں سکتے تو اس طرح کے تمام نمبر جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں irrational نمبر کیونکہ وہ پی بائی کیو یا فریکشن کی شکل میں نہیں بدلے جا سکتے تو اگر ایسے تمام نمبر کو جو پی بائی کیو کی شکل میں نہیں بدلے جا سکتے ان کو ایک سیٹ میں بند کر دیں تو وہ سیٹ کیا آئے گا اس سیٹ کو ہم کہیں گے set of irrational numbers ٹھیک ہے set of irrational numbers اس طرح کی بے شمار اگزمپل آگے ہم ہم ہج سے بنا سکتے ہیں بے شمار اگزمپل تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ terminating اور non-terminating جو decimal ہیں وہ کیا ہیں terminating decimal terminating کا مطلب ہے ہتم ہو جانے والا یعنی رک جانے والا ٹھیک ہے رک جانے والا تو نام سے ظاہر ہے کہ ایسے decimal the decimal in which there are finite number of digits in its decimal part یعنی ایسا decimal جس میں اس کے decimal والے حصے میں جو تداد ہے digits کی وہ finite ہے فار اگزمپل دیکھیں zero کے بعد جو decimal لکھا ہوا ہے اس کے بعد جو digits لکھے ہیں کتنے ہیں ایک digit لکھا ہوا ہے 0.5 جو decimal اس کے decimal point سے آگے ایک ہی digit لکھا ہوا ہے یعنی 5 اور اس میں decimal point کے بعد کتنے digit لکھے ہیں ہوا ہے 1 2 3 تو 3 finite number ہے یہ ایک finite number ہے 3 تو 4 point اس میں decimal کے بعد کتنے نمبر لکھے ہیں ایک دو اور 3 3 بھی finite ہیں اب اس میں decimal کے بعد کتنے digit لکھے ہیں 1 2 3 4 5 6 تو 6 بھی ایک finite number ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ the decimal in which there are finite number of digits in its decimal part is called terminating decimal یعنی decimal point کے بعد اگر جو digits کی تعداد ہے وہ محدود ہے finite ہے تو اس decimal کو کیا کہتے ہیں ہم terminating decimal ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ non-terminating recurring decimal اب non-terminating کا مطلب تو سامنے ظاہر ہے کہ ایسے decimal جو decimal point کے بعد جو digit ہوں گے وہ رکنے والے نہیں ہوں گے non-terminating decimal یعنی نہ رکنے والا سلسلہ تو recurring decimal کا مطلب ہے recurring کا مطلب ہے repeat ہونا بار بار ریکنن کا مطلب ہے بار بار repeat ہونا تو اس کا مطلب کیا ہوا اس پوری جو term لکھی ہوئے اس کا کیا مطلب ہے کہ non-terminating recurring decimal یعنی نہ رکنے والا اور repeat ہونے والا decimal ٹھیک ہے تو کیا ہوگی اس کی definition the decimal in which one are more than one digit repeat indefinitely ٹھیک ہے for example دیکھتے ہیں دیکھیں 2.333333 so on اب دیکھیں یہ رکتا بھی نہیں ہے اور اس میں 3 جو ہے یہ بار بار repeat ہو رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا یہ non-terminating اور recurring decimal ہے یعنی کہ نہ رکنے والا اور repeat ہونے والا یہ decimal ہے اسی طرح 0.9999 اس میں کیا repeat ہو رہا ہے nine repeat ہو رہا بار اور indefinite نیٹلی کا کیا مطلب ہے کہ ایک کے بعد دوسرا repeat ہوتا جاتا ہے اس طرح مطلب 9 کے بعد پھر 9 آ جاتا ہے پھر 9 پھر 9 پھر 9 پھر 9 ٹھیک ہے indefinitely کا مطلب یہ ہے تو اسی طرح 4.4545454545 یہ بھی 45 اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک ڈیجر repeat ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی repeat ہو سکتے ہیں جیسے 454545 یہ بار بار repeat ہو رہا ہے تو indefinitely کا مطلب یہ ہے کہ اگر 45 ادھر آ گیا ایک دفعہ ادھر 789 آ گیا پھر 45 ادھر آ گیا وہ indefinitely ریکرنگ ڈیسیمال یعنی کہ جو رکھتے بھی نہیں ہیں اور repeat بھی ہوتے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں non terminating decimal اب ہم دیکھتے ہیں یہ جو terminating decimal ہے اور non terminating decimal ہے یہ کون سے نمبر ہے ریشنل ہے تو ہم نے دیکھا کہ جو terminating decimal ہیں ان کو بھی ہم fraction میں بدل سکتے ہیں 0.5 is equal to 1 by 2 0.334 یہ بھی decimal point کے نیچے اگر 1 لگائیں تو آگے 1000 آئے گا اس کو بھی ہم fraction میں بدل سکتے ہیں اس کا مطلب ہے جو terminating decimal والے ہیں ان کو بھی ہم fraction میں بدل سکتے ہیں تو یہ rational number ہوئے پھر اور non terminating decimal پیچھے بھی ہم نے پڑا آیا کہ جو repeat ہوتے جاتے ہیں اور رکھتے بھی نہیں تو ان کو بھی ہم fraction میں change کر سکتے ہیں جیسے 1 by 3 is equal to 0.333 so on اس کا مطلب ہے fraction میں ہم نے 0.333 so on کو ہم نے fraction میں بدل دیا تو اس کا مطلب ہے ایسے number جو repeat بھی ہوتے جاتے ہیں اور جو رکھ بھی جاتے ہیں ان کو fraction میں بدل سکتے ہیں تو ایسے number کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے number rational number ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا result آیا پھر کہ the terminating and non terminating recurring decimal are decimal اب دیکھیں کہ ایسے decimal جو رکھتے بھی نہیں ہیں اور repeat بھی نہیں ہو رہے تو ان decimals کو کیا کہتے ہم کہ non terminating ہیں اور non recurring decimal for example پائی پائی آپ نے number سننا ہوگا اس کی value ہم وہ ایک irrational number ہے آپ نے پہلے بھی سننا ہے پائی is irrational number تو پائی کی value کی آتی ہے 3.14159265 اور so on اب اس میں مجھے بتائیں کیا یہ رک رہا ہے non terminating ہے اس کا مطلب یہ رکتا بھی نہیں ہے اب یہ non recurring کا مطلب ہے اس میں repeat بھی نہیں ہو رہا indefinitely یعنی ایسا تو نہیں ہو رہا 1414 یا 1411411 کوئی بھی repeat نہیں ہو رہا لہٰذا پائی یہ دو جو ہیں یہ non terminating ہے اور non recurring decimal ہے تو اسی طرح یہ ہے 4.3 2 2 3 2 5 6 7 یہ بھی اس example ہے کہ so آن آگے کوئی بھی indefinitely repeat نہیں ہو رہا تو ایسے نمبر کیا ہے non terminating non recurring decimal تو پھر ہم اس کا نتیجہ نکال لیں کہ یہ کون سے نمبر ہوتے ہیں اور these decimal are irrational numbers کیونکہ ہم ان کو fraction میں نہیں بدل سکتے تو لہٰذا یہ کون سے نمبر ہے irrational نمبر ہے یعنی کیوں dash جو set ہم نے بنایا تھا پیچھے اس میں یہ نمبر آتے ہیں irrational number ہے rational number یہ نہیں ہوتے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک rational number اور irrational number کے درمیان فرق flow chart کے ذریعے دکھاؤں گا کیا number whole number ہے جی ہاں rational number نہیں پھر کیا یہ fraction ہے جی ہاں کیا denominator صفر ہے جی ہاں indefine ہے نہیں rational number کیا یہ fraction ہے نہیں کیا یہ decimal ہے جی ہاں کیا یہ ختم ہو گیا ہے جی ہاں rational نہیں کیا یہ پھر دھوہرایا جائے گا جی ہاں rational نہیں ایک irrational number کیا یہ decimal ہے نہیں کیا یہ square root ہے جی ہاں کیا یہ اندر کی طرف perfect square ہے جی ہاں rational نہیں irrational کیا یہ square root ہے نہیں نہیں اپنا نمبر چک کریں امید ہے اس flow chart نے سمجھنے میں مدد کی ہوگی اگر ایک number rational یا irrational ہو امید ہے کہ آپ کو rational numbers کے بارے میں سب کچھ سمجھ آ گیا ہے اپنے concept کو مزید clear کرنے کے لئے چند mcqs کو دیکھتے ہیں موسیقی